اچھا جی اسیسمنٹ آرڈر جو ہے وہ کتنے سالوں کے ایف وی ایر آپ کو پاس کر سکتا ہے اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سیکشن نمبر ایک سو اکیس کا لاسٹ پارٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے تو سیکشن نمبر ایک سو اکیس کا لاسٹ پارٹ جو ہے اس میں یہ مینشن کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کسی بندے کو نوٹس آتا ہے سیکشن ایک سو چودہ سب سیکشن چار کے تحت اور وہ نوٹس جو ہے وہ ایدر ایک سال کا ہے یا ملٹیپل یئرز کا ہے پچھلے دس جو ٹیکس یئر ہیں ان کے لیے یعنی پچھلے دس ٹیکس یئرز میں کسی ایک سال کا اس کو کہا گیا ہے کہ ریٹرن فائل کرو یا ملٹیپل یئرز کا کہا گیا ہے کہ ریٹرن فائل کرو اس صورت میں اب جو اسیسمنٹ آرڈر ہوگا اس کے اوپر کنڈیشن لگ جائے گی کہ یہ کتنے سالوں کا پاس کیا جا سکتا ہے ٹیک ہے تو دیفنیٹلی اسیسمنٹ آرڈر تب ہی آپ کو پاس ہونا ہے جب یہ جو نوٹس آیا تھا ایک سو چودہ چار کا یہ ایکسپائر ہو گیا اور اپنے اپنے ریٹرن جو ہے وہ فائل نہیں کیے تو دین اسیسمنٹ آرڈر کی طرف جو ہے وہ آگے موو ہوگا کام جو ہے ٹیک ہے تو اب جو ہے اسیسمنٹ آرڈر کے لیے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ انہوں لکھو ہے جس ٹیکس یر کے اندر یہ نوٹس ایشو ہوا ہے اس کے انڈ سے بیک ورڈز دو سالوں کے اسیسمنٹ آرڈر جو ہیں وہ جاری ہو سکتے ہیں ٹیک ہے جی جیسے مثال کے طور پہ یہ جو نوٹس آیا ہے دو ہزار شعبیس کے ٹیکس یر میں آیا ہے ٹیک ہے آلدھو یہ دو ہزار تیس کے ٹیکس یر کا نوٹس ہے تو اب یہ چونکہ نومبر کے انڈ میں یہ مصول ہوا ہے بندے کو تو اب اگر ہم ٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھیں یہاں پہ جو ٹیکسٹ ہے تو یہاں پہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ from the end of tax year in which such notice is issue ٹیک ہے جس ٹیکس یر میں یہ notice issue ہوا ہے اس کا جو end ہوگا وہاں سے backwards two years جو ہیں اس کا assessment orders جو ہیں وہ پاس ہو سکتے ہیں تو اب بیسیکلی اس بندے کو یہ دوہزار چوبیس میں چونکہ دوہزار چوبیس کے ٹیکس یر میں یہ مصول ہوا ہے تو اس کو تیس کا assessment order جو ہے وہ بھی پاس ہو سکتا ہے دوہزار چوبیس کا assessment order جو ہے وہ بھی پاس ہو سکتا ہے ٹیک ہے یہ دو ساروں کے جو assessment order ہیں اس notice کے تحت اس بندے کو پاس ہو سکتے ہیں ٹیک ہے جی ٹیک ہے جو نہیں ٹیک ہے جو